مختصر سے بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں باب تحریم الرضاعت مما الفحل حدیث نمبر ایک سو پچپن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے پاس آنے کی افلاح جو کہ ابوالکوئیس کے بھائی ہیں انہوں نے اجازت مانگی ابوالکوئیس کے بھائی افلا اور ابوالکوئیس کی جو بیوی تھی انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا تھا جیسا کہ عرب میں رواج تھا بچپن میں کسی اور سے دودھ پلانا جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی سیدہ حلیمہ سعادیہ کا دودھ پیا وہ ان کی رضائی والدہ ہیں تو ابوالکوئیس کے بھائی افلاح نے آنے کی اجازت مانگی بعدما انذر الحجاب حجاب کے احکامات نازل ہو چکے تھے حجاب یہاں حدیث میں بالکل واضح حجاب کا لفظ موجود ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ازواج متحرات دیگر مسلمات پہلے پردے کی جو گنجائشیں موجود تھیں اس گنجائشیں برہتی تھیں اور بعد میں جب پردے کیا حکامات نازل ہوئے تو وہ پردہ کرتی تھیں چہرے کا پردہ بھی اس میں شامل تھا تو اسلامی تعلیمات کا یہ حصہ ہے چہرے کا پردہ بھی کرنا اور دیگر آزا کو چھپانا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہماری بہنوں کو بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے اور اسے اپنانا چاہیے اس سے فرار کی راہیں نہیں ڈوننی چاہیے اور مغرب سے متاثر ہو کر غیر اسلامی تعلیمات کو سینے سے نہیں لگانا چاہیے مغرب سے متاثر ہو کر جو اصل اسلامی تعلیمات ہے اسلامی معاشرت کا حصہ ہے اسلامی حکمات کا حصہ ہے اس سے رو گردانی نہیں کرنے چاہیے اس سے مو نہیں پھیرنا چاہیے یہ ایک بہت بڑی نافرمانی اور بہت بڑی بغاوت صرف دنیا کے عارضی فوائد فوائد بھی کیا ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں جن خواتین نے چہرے کے پردے کیے اور حجاب میں رہ کر مجبوری میں اگر کوئی کام کرنا بھی پڑتا ہے تو یہ حجاب ان کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں بنا ان کے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے دنیا بھی یہ حجاب رکاوٹ نہیں بنتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کا مقصد کس نوعیت کا ہے اگر وہ مقصد ہی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو پھر رکاوٹ بن سکتا ہے اس مقصد میں ہی کہیں اسلام نظر نہ آئے پھر یہ حجاب رکاوٹ بن سکتا ہے اس مقصد میں ہی آپ نے امید غیروں سے لگا لی ہو اور سارا اعتماد آپ نے غیروں پر کر لیا ہو پھر یہ حجاب رکاوٹ بن سکتا ہے خیر فرماتے ہیں حجاب کا حکم نازل ہو جانے سے ہنانے کے بعد یعنی اس سے پہلے چونکہ دیکھ لینا اس میں کوئی حرج نہیں تھا لیکن اب وہ آنے کے اجازت مانگ رہے تھے اور ظاہر سی باتیں وہ دیکھ بھی سکتے تھے میں نے کہا کہ میں تو اجازت نہیں دوں گی حتیٰ کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھ لوں کہ ابوالکیس کے بھائی جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اور لیسا ہوا ارزا آنی انہوں نے مجھے دودھ نہیں پلایا ولیکن ارزا آتنی امراتو ابوالکیس دودھ تو مجھے ابوالکیس کی بیوی نے پلایا ہے نبی علیہ السلام آئے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات رکھ دی کہ میں نے تو عورت کا دودھ پیا ہے تو یہ سارے رشتے اس کے پھر مجھ پر کیوں حرام ہو جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تُو اپنے چچا کو نہ آنے دے میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو دودھ مرد نے نہیں پلایا مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے تو عورت کے رشتدار بہلے مجھ پر حرام ہوں یہ مرد کی طرف سے یعنی اس کے خامند کے پھر جو رشتدار ہیں وہ مجھ پر حرام کیوں ہوں یعنی ایک سوال میں ایک لوجک بنتی ہے کہ دودھ جب عورت نے پلایا ہے تو عورت سے متعلق جو رشتدار ہیں عورت کے بھائی ہیں عورت کے بیٹے ہیں عورت سے متعلق جو رشتدار بنتے ہیں تو وہ مجھ پر حرام ہوں اور میرے محرمات میں شامل ہو جائیں لیکن خامند کی طرف سے جو رشتدار ہیں خامند کے بھائی وغیرہ وہ مجھ پر کیوں حرام ہوں اور وہ ان کا میرے پاس آنا کیسے جائز ہو جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكُ اسے آنے کی اجازت دے دو وہ آپ کا چچا ہے تیرے ہاتھ خاکالود ہوں جو ترِبَتْ يَمِينُكُ کا جملہ تیرے ہاتھ خاکالود ہوں اس سے مراد حقیقی معنی نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ خاکالود ہوں مٹیالود ہو جائیں بلکہ عرب میں اس طرح کی جملے کہہ جاتے تھے بطور حیرانگی کے یہ ویسے ہی کسی چیز پر سٹریس دینے کے لیے اس طرح کی کلمات کہہ دیے جاتے تھے ربی علیہ السلام نے اسی پرائے میں یہ کلمات کہیں ہیں اور نہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح کی کلمات اصل معنی میں قطعن استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ اگر میں کسی کے لیے بدعا یا اللہ بدعایہ کلمات نکل بھی گئے ہیں تو اس کو بھی اس کے لیے دعا بنا دیا تو نبی علیہ السلام کے عادات میں سے تھا آپ اس طرح کے نحا سخت گوئی کرتے تھے جس میں سختی موجود ہو اور نہ ہی آپ بدعایہ کلمات کہتے تھے تو آپ نے اجازت دی تو اس حدیث سے مفہوم واضح ہو گیا کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کا خامن اور اس کے بھائی وغیرہ بھی محرم رشتوں میں شامل ہو جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل عورت نے بھی جو دودھ پلایا ہے اس کا بنیادی سبب خود مرد ہے اگر وہ مرد ہی نہ ہوتا تو یہ دودھ پھلانا ممکن ہی نہ ہوتا اس لیے جہاں اس خاتون کے اس عورت کے رشتدار محرم رشتوں میں شامل ہو گئے تو پھر خامن کے طرف سے بھی جو رشتدار ہیں وہ بھی محرم رشتوں میں شامل ہو جائیں گے اور اسی اصول کے تحت کہ جس طرح نصب کے جو جو رشتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں لہٰذا خامن کے طرف سے بھی جو رشتدار ہیں وہ اسی زمرے میں آ جائیں گے باب العمل بیالحاق القائف الولد حدیث نمبر 157 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میرے پاس ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے اور آپ مسکرا رہے تھے اور فرمایا اسی آلت میں آپ نے کہ عائشہ اَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ کہ مجزز الْمُدْلِجِي میرے پاس آیت تھا فَرْعَا عُسَامَةَ بِنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا اس نے عسامہ بن زید اور زید کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان دونوں نے چادر لی ہوئی تھی وَعَلَيْهِمَا قَطِیفَةٌ قَدْ غَطَّ يَا رُؤُوسَهُمَا اس چادر سے ان کے سر ڈھکے ہوئے تھے وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا اور ان کے پاؤں ننگے تھے فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ تو مجزز المدریجی نے دیکھ کر کہا اِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ کہ یہ ان دونوں پاؤں کا آپس میں ایک دوسرے کا تعلق موجود ہے صحیح بخاری کتاب الفرائض باب القائف حدیث نمبر 671 تو اس حدیث میں سیدہ عائشہ واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بات بتلائی کہ مجزز المدریجی جو بہت بڑا دور کا قیافہ شناس تھا پاؤں دیکھ کر تعلق ثابت کر سکتا تھا یا جسم کے آزا دیکھ کر شکل و صورت اور شباحت دیکھ کر وہ باہم تعلق ثابت کر سکتا تھا کہ ان دونوں کی شباحت اس طرح کی ہے کہ ان کا آپس میں تعلق لگتا ہے باپ بیٹے کا بھائی کا اس طرح کا یہ قیافہ شناسی ایک علم ہے اور اس قسم کے دیگر علم یہ شرن جائد ہیں بلکہ یہ حدیث اسی مفہوم پر اور اسی جواز پر دلالت کرتی ہے تو اس طرح کے علم سیکھے جا سکتے ہیں جن کے دریئے سے اس طرح کی چیزیں نمائع ہو جائیں اور کسی اہم معاملے میں فائدہ حاصل کیا جا سکے مثلا ستاروں کا علم ہے کسی حد تک اس کا سیکھنا جائد ہے کہ اس کے دریئے سے ہم رستوں وغیرہ میں معابنت حاصل کرنی ہو اور دیگر کئی ایک چیزیں وہ سیکھنا جائد ہے لیکن اس سے اگلا مرحلہ اور وہ کیا ہے جیسا کہ آج کل نظر آتا ہے کہ ستاروں پر ہی مکمل اعتماد یہ رکھ لینا کہ ان کے دریئے سے ہی گویا کہ تقدیروں کا فیصلہ ہونا ہے فلاں ستارے کے ٹوٹ جانے سے یہ معاملہ رونما ہوا جیسا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک آت بارش ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آج یہ جو بارش ہوئی ہے اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں یعنی اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور کچھ لوگوں نے میرا کفر کیا ہے اور ستاروں پر ایمان لے آئے ہیں جو لوگ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے ان کو بارش برسانے والا اللہ تعالی ہے اللہ جب چاہے بادلوں کو حکم دے اور بارش برس جائے انہوں نے مجھ پر ایمان کا اظہار کیا اور دیگر چیزوں کا انکار کر دیا اور کفر کیا اور جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ بارش ہوئی ہے فلان ستارے کی وجہ سے فلان دو ستارے ملے ہیں اور اس طرح سے یہ کیفیت بنی ہے اور یہ صورت ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے فلان ستارے کی تاثیر میں سے یہ بارش کا ہونا فرمائے کہ اس نے ستارے پر وہ شخص ستارے پر ایمان لے آیا اور میرا اس نے کفر کر دیا ہے یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہے ہم لوگ بھی دانستہ نہ دانستہ اپنے معاملات اسی طرح مختلف چیزوں کے حوالے کر دیتے ہیں ستاروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آج کا ہفتہ کیسا رہے گا یہ تقدیر کے معاملات گویا کہ ستارے بتا رہے ہیں کہ تمہارے کل کیسے گزرے گی پرسوں کیسے گزرے گی اور مستقل نام دے دیے جاتے ہیں کہ تمہارا ستار یہ ہے اور تمہارا یہ ہے اور ہم نے ساری تقدیریں ان ستاروں کے ہاتھ میں دے دی ہمارے صالحین نبی علیہ السلام سے لے کر صحابہ تابعین آئمہ محدثین ان کا ترجمہ یہ نہیں تھا وہ ہر اہم معاملے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے اور جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے پھر آٹومیٹیکلی التجائیں کرنے کا دل بھی اللہ سے کرتا ہے بندہ اللہ ہی سے مانگتا ہے لیکن جب بنیادی طور پر نسبتیں ہی کسی اور کی طرف کر دی جائیں پھر انسان کس طرح اللہ کی طرف آئے گا کیونکہ یہ طبیعت طبیعت کے مزاج کا حصہ ہے کہ انسان جس سے امید رکھتا ہے اسی کی طرف مائل ہوتا ہے اسی کی طرف بڑھتا ہے اسی سے تعلق جوڑتا ہے اسی سے رابطہ کرتا ہے جب ہماری امید ہی ستاروں سے لگ جائے گی یہ دیگر چیزوں سے لگ جائے گی کہ ان کی وجہ سے یہ چیز وجود میں آئی اور اللہ کا سرس سے ذکر ہی نہ ہو پھر ظاہر سی بات ہے انہی علوم کے سیکھنے سکھانے اور انہی تاثیروں پر ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور انہی چیزوں سے تعلقات بڑھتے چلے جائیں گے نتیجہ تن ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے جب اللہ پر اعتماد اور یقین بڑھتا چلا جائے گا توقل بڑھتا چلا جائے گا کہ ہر کام جب اللہ کی مرضی اور منشاہ سے ہو رہا ہے اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہے تو پھر مجھے اللہ ہی سے تعلق جوڑنا ہے اللہ ہی سے التجائیں اور دعائیں کرنی ہیں تو یہ ایک واضح اور بنیادی فرق ہے کہ جب آپ کسی چیز کی نسبت کسی اور کی طرف کر دیں جس کی طرف کریں گے پھر آپ کا دل اسی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا اور جب حقیقی نسبت اللہ ہی کی طرف ہے تو اللہ ہی کی طرف کریں گے پھر نتیجہ دن آپ کا دل اللہ ہی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا آپ کا تعلق اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا تو صلح صالحین ان امور کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرتے تھے اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں یہ نسبتیں اللہ ہی کی طرف کرنے شانی یہی یہ اسلام ہمیں درست دیتا ہے بلکہ دیگر مذہب میں اور اسلام میں بنیادی فرق یہی سے شروع ہوتا ہے ان میں خرابی یہی سے آئی تھی کہ وہ جو اللہ کا حق تھا انہوں نے وہ مخلوقات کو دینا شروع کر دیا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ اللہ نے آج یہ بتا دیا اللہ نے یہ فرمائے کہ آج بہت سے لوگ ستاروں پر تو ایمان لے کر آگئے لیکن آج انہوں نے میرا انکار اور کفر کر دیا صالف صالحین کا درز عمل کیسا تھا تاؤس بن قیسان رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم محدث ایک دفعہ گھر سے نکلے اور انہوں نے اپنے ساتھ ایک ساتھی بھی سفر کے لئے تیار کر لیا ہے کہ آپ سفر میں میرے ساتھی ہیں ساتھ شلیں گے جیسے ہی رکلنے کا ارادہ کیا این اسی وقت ایک پرندہ قبوہ وہاں سے اڑا اور گزرا ان کے ساتھ جو شخص موجود ہے قبوہ جیسے ہی اڑا دیکھا اور کہنے لے کہا آج تو ہمارا سفر بہت اچھا ہوگا آج تو ہمارا سفر بہت بہتر ہوگا صحیح دن تاؤس نے جب یہ سنا غصے میں آگئے اور کہنے لگے تو انہیں سفر کی خیر اور برکتیں ایک پرندے کے ہاتھ میں دے دی کہ اس موقع پر اگر یہ اڑے گا تو اب ہمارا سفر اچھا ہو جائے گا اور اگر یہ نہ اڑا تو سفر ہمارا صحیح نہیں رہے گا اور ہم کسی جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہو جائیں گے کسی پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں اپنی ساری تقدیر تو نے ایک قبوے کے ہاتھ میں دے دی فرمائے کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ سفر کرے سیدنا تاؤس بن قیسان رحمت اللہ علیہ پھر سفر میں اسے اپنے ساتھ لے کرنا دی تو صالح صالحین ایسے معاملات میں اس حد تک موطات کہ یہ اس طرح سے نسبت کر دینا امور کی دانستہ یا نادانستہ یہ مشرقین کا ترد عمل ہے مسلمانوں کا ترد عمل نہیں وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ کسی سفر میں جانے سے پہلے یا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پرندہ اڑاتے فال نکالتے اگر پرندہ دائیں جانی بڑھ کر گیا ہے تو وہ سمجھتے کہ اب یہ کام ہم کر سکتے ہیں ہمارے لئے بہتر ہوگا پرندہ اگر بائیں جانی بڑھ کر گیا ہے تو وہ سمجھتے کہ اب یہ سفر ہمارے لئے صحیح نہ رہے گا اب ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے یا یہ کام اب ہم نہیں کریں گے بساوقات کے کام دلی طور پر کرنے کا دل کرتا اور پرندہ بار بار بائیں جانی بڑھ کر جاتا تو وہ دوبارہ پرندہ چھوڑتے شاید اب دائیں جانی بڑھ جاتا اب دائیں جانی بڑھ جاتا اور جب اتفاقی طور پر دائیں جانی بڑھ جاتا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے فال پر ہی عمل کیا ہے اور اب یہ ہمارے لئے کام بائیں سے برکت ہو جائے گا اب اس کام میں خیر آ جائے تو یہ علوم اسلام سیکھنے سے نہیں روکتا لیکن صرف اس وقت تک جب یہ دنیاوی امور میں ہمیں ایک معابن کی حد تک ہمارا ساتھ دیں ہم ان سے مختلف چیزوں میں فائدہ حاصل کریں دنیاوی ترقیوں میں ہی ہمارا ساتھ دیں اس حد تک تو جائد ہے لیکن جہاں ایسے علوم ہمارے بنیادی عقائد پر اثر انداز ہو جو اسلام ہمیں دیتا ہے اس وقت ایسے علوم کا وہ درجہ سیکھنا حرام ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہم کسی کفری عقائد کی جانب بڑھ سکتے ہیں یہ ایک اہم ترین بات اس حوالے سے تھی تو اللہ کی رسول کے دور میں بھی قیافہ شناس موجود تھے انہوں نے اسامہ بن زید اور زید کو دیکھ کر اسامہ بن زید کی زید بن حیرسہ کے بیٹے تھے زید والد تھے اور دونوں قریب لیٹے ہوئے ہیں سر پر انہوں نے چادر لی ہوئی ہے پاؤں ان کے ننگے ہیں صرف پاؤں کو دیکھ کر یعنی یہ ایک علم کا درجہ صرف پاؤں کو دیکھ کر انہوں نے یہ بتلا دیا تھا مجزز المدلی جی نے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے یعنی اشارہ اسی طرف تھا یہ آپس میں رشدار ہیں باپ بیٹا ہیں یہ علم سیکھنا تاکہ وہ مختلف امور میں دنیاوی امور میں ہمارے معاون ثابت ہوں یہ جائز ہے جیسا کہ اسے امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر جو طبیب قائم کی کہ قیافہ شناست کے دریئے سے آپ بچے کا تعین کر سکتے ہیں نصب کے لحاظ سے کہ اس کا کس نصب سے تعلق ہے کون اس کا والد ہے یہ ایسے علوم کے ذریعے سے یہ تعین کیا جا سکتا ہے لیکن اگر بنیادی اقائد پر وہ اثر انداد ہو رہے ہیں جو اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ درجہ ایسے علوم کا سیکھنا حرام ہے بلکل باطل ہے اور اگر وہ سیکھتا ہے اور پھر اس کو مروض بھی کر لیتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے جو اسے اسلام سے دور کر کے جا رہا ہے جیسا کہ آج میں نے بھی مثال ستاروں کی دی ستاروں کا ایک علم ایک جائز حد تک سیکھنا بلکل جائز ہے لیکن ایک درجہ یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ہم تقدیروں کے فیصلے کر دیں حتیٰ کہ ہمارے نوجوان نسل میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ باقاعدہ بطور اسٹائل کے کہہ لیں ہمارا ایک اسٹائل بن چکا ہے کہ ہماری جس طرح ابتدائی ملاقات ہوتی ہے تعرف ہوتا ہے تعرف میں دعا سلام ہوتی ہے خیر خیریت معلوم کی جاتی ہے نام پوچھے جاتا ہے لیکن ساتھ میں ہمارے تعرف کا ایک مستقل جو چیز حصہ بنتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کا نام کیا ہے اور کیا آپ کا مشغلہ مصروفیت ہے اور آپ کا اسٹار کیا ہے ہمارے تعرف کا مستقل حصہ نئی نسل ایک دوسرے سے بڑے ہی ذوق کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا اسٹار کیا ہے یہ شرصر بالکل غلط ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو یہ اس حدیث کا مختصر مفہوم ہے سیدہ عائشہ نے اس واقعے کو سامنے بیان کیا اور اس پر تبویب جو اس کو چیپٹر رائز امام نووی وغیرہ نے کیا ہے کہ قیافہ شناس کے ذریعے سے ولد کو بچے کو جو ہے اس کے نسب کا تأیین کرنا ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں وقت ختم ہوا چاہتا ہے آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ وطالہ اگلی حدیث حدیث نمبر ایک سو اٹھاون سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتو بلیک